بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مصمممم لہزین میاں لیکن الحمدللہ اب یہاں پر ہر فصل کاش کی جاتی ہے میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں ٹویل بھی لگ گیا ہے یہاں پہ اور دیکھ لیں جہاں جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے ہر جگہ ذرخیض ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور یہ جو آپ سامجھے کر دیکھ رہے ہیں یہاں بندہ بچمن میں آتا تھا تو یہ جگہ بچمن میں یہاں جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آتا تھا تو یہاں پہ ہم کھیلتے تھے اور فل انجوائے کرتے ہیں لیکن اب وہ ٹائم گزر گیا ہے اب تک ٹائم ہی نہیں ملتا کھلنے کو کبھی 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 کھلتے ہیں اور یہ بھی جو آپ مکان دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں تھی یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ والی جب پانی بھارش ہوتی تھی جب بھارش ہوتی تھی تو جہاں پہ سارا پانی کٹ ہو جاتا تھا اور اب میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں میرا مانا یہ ہے میرا مانا یہ ہے کہ ہمارا گاؤں سب سے زیادہ خوبصورت ہے لہور بھی گیا ہوں ملتان بھی گیا ہوں اور بھی بہت سے شہر میں نے دیکھا ہے اور شہروں کے ساتھ چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے لیکن جو اپنا گاؤں ہیں اس کا کوئی عباب نہیں اصل وجہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ گاؤں خوبصورت نہیں ہوتے سارے گاؤں ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور ہر گاؤں کی الگ الگ بائپس ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے ہمارا گاؤں ہے یا جس کا بھی گاؤں ہے جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے لے کر بڑھوں تک بہت سے یادیاں ہم پر چھوٹ جاتی ہیں اور پھر وہ جگہ انسان کے لیے چھوٹنا ناممکن ہو جاتی ہے مطلب کہ یہ کہ ہر جگہ ایک چھوٹ چھوٹی جگہ سے ہی آپ کی یادیں مسلک ہو جاتی ہیں تو اس لیے انسان کو اپنا گاؤں بہت زیادہ پسند آتا ہے تو کومنٹ باکس میں یہ نہ لکھتی گئے گا کہ جی فلاں گاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہے یا فلاں گاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہے میں آپ کو ایک اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس گاؤں کے ساتھ میری یادیں جو نہیں ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا گاؤں ہے یہ سب سے کمال ہیں یہ بس لاس اب مکان یہاں پر رہ گئے ہیں اس کے بعد پھر وہ جو ہے سہرہ وہ شروع ہو جائے گا تو ابھی جی آپ سے باتے کرتے کرتے جا رہے ہیں یہ تو صورت فل آوو تاپ سے چمک رہا ہے لیکن مزید کی بار یہ ہے کہ اب موسم چینج ہو رہا ہے اب موسم ایسا ہے کہ نہ تو گرمی لگتی ہے اور نہ ہی صدی لگتی ہے مال کا موسم بنوہم یہ آپ اس موسم میں جتنا بھی کام کر لیں آپ سکتے نہیں ہیں اب سہرہ شروع ہو گیا اب جو گوار ہے وہ شروع ہو گیا ہے میں بھی آپ کو دکھتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ جہاں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یہاں پر یہی گوارہ کاشت کیا گیا ہے پہلے یہاں پر چنے بھی کاشت ہوتے تھے لیکن آپ پتے ہیں ہمارے کسانوں کو کیا ہو گیا اب کوئی چنے وغیرہ کاشت نہیں ہوتے ہیں صرف گوارہ کاشت ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہیں ہمارا 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 کامرمان کہہ رہا ہے اب ہوتے رہی ہے اس کا کوئی ریزن نہیں ہے ہمارا اپنا مائنٹ ایٹ ہونا چاہیے جہاں پر یہ کاشت ہو سکتا ہے یہاں پر چاہیے سہرہ بہت دور ہے پہلے بھی کاشت ہونے چاہیے وہ بہت دور ہیں پہلے آپ نہیں کتک ہیں یہ نہیں ہے کہ یہاں سے تھوڑا آگے تک سہرہ ختم ہو جاتا ہے دور دور تک سہرہ آگے اگر ایک نہر آتی ہے اس کے بعد پھر ایک نقش نہر آتی ہے دو نہریں ہیں اسے ایک راز کر کے پھر برد وغیرہ ہوتے ہیں وہ آگے سے وہاں سے لکنیاں لینے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر جنگل ہے تو لکنیاں دھونا اور لٹکے لینے آسان جاتی ہیں ہاں اور ہمارا کزن اصلابات کا رہا ہے میرے مائنٹ سے نکل گئی تھی تو یہاں پر گیس کا کوئی نظام نہیں ہے شہروں میں تو گیس ہوتا ہے تو وہ استعمال کی جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارا گزارہ ہوتا ہے وہ لکنیاں جلا کر لکنیاں کٹ کر اور جلا کر گزارہ کی جاتا ہے سردیوں میں بھی یہی روٹین ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھی یہی روٹین ہوتی ہے امید ہے جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں گا وہ آپ بہر نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ آج ٹائم ملا ہے آپ سے باتیں باتیں کرنے کو تو میرے ایک بیس فرینڈ کا ایک کمبال کا ڈائلاغ ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے تو آپ سے باتیں نہ ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اصل میں میں جملوں کا چور نہیں ہوں کہ کسی کا جملہ لیا اور اپنے نام پر بھیج دیا وہ بیان کیے جائیں گے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں پہنچ جکا ہوں یہاں پر ہم کرکٹ کھیلتے تھے آپ نے چوتھے یا پانچ فرین ویلوگ میں میرے پیچھے گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو کرکٹ دکھائی تھی آپ کو شایی یاد ہو تو یہاں پر ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو یہ پورا فل سٹیڈیم ہے پتہ نہیں آپ کو صحیح سی نظر آ رہا ہوگا جب سن کی طرف جاتا ہے کیمرہ تو تو وہ ہر چیز بلیک بلیک ہو جاتی ہے تو وجہ یہ ہے کہ گروشنی کے وجہ سے اسی نظر نہیں آ جاتی کیا کہہ رہے ہیں سراغ یہاں کہ سٹیڈیم کا نام بیسٹ پلیئر ہوں کونڈ مرینہ پیالے مطلب کہ جھوٹ بھو رہا ہے ایسا ویسا کوئی سی نہیں ہے سچ بول رہا ہوں ہاں ہاں ایسے یہ بولنگ اچھی کروا لیتا ہے لیکن بیٹنگ والا کوئی سی نہیں ہے میں تو نہ بیٹنگ کا ہوں نہ بالیں کہوں بس بال آتی ہے بیٹ گھماتا ہوں کوئی لگ جاتی ہے کوئی نہیں لگ جاتی ہے میں اور یہ جو آپ پیچھے بندہ دیکھ رہے ہیں کوئی فلیئر نہیں ہے جوٹ بھو رہا ہے کیا کہہ رہے آپ میں جھوٹ نہیں باتا ہے ہاں جھوٹ نہیں باتا ہے اس لیے یہ میرا کمرہ مین ہے تو ابھی جی آگے چلتے ہیں اور مزید آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو آپ پیچھ دیکھتے ہیں جس یہاں پہ اثار کھڑا ہے یہاں پر ہم کرکٹ کھلتے تھے ایک اور علیدہ پریچھ بنائی تھی ایک اور علیدہ پریچھ بنائی تھی تو وہاں پہ بندے جو چھوٹے ہوتے تھے تو پھر انہیں یہاں پر ٹرانسفر کر دیئے گاتا تھا تو یہ اس کی ڈیٹ ہے ایکیس نو اور سنوار بھی یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا اور یہ میرا پہلا ورڈ ہے تی اور دوسرا ورڈ تھوڑا سیکریٹ ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیا ہے یہ سٹیڈیم ہے مطلب ایک دوسری وہ اس پچکہ تو میں نے دکھا دیا تھا آپ کو اور اس پچکہ یہ سٹیڈیم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جگہ پچکہ آپ حال چیک کریں ساری خراب ہو چکی ہے حالانکہ سنوار بیس میں بنی ہے تو سیمنٹ کی پچھ تھی حالانکہ اسے خراب نہیں گونی چاہیئے تھی لیکن یہاں پر کسی نے خراب کر دی ہے تو کوئی بس نہیں ہم کو یہاں پر کون سا کہلتے ہیں خراب کر دی گیا تو کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا یہ جو آپ جگہ دیکھتے ہیں میں یہاں پر بہت سے کھانٹے نکل آئے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ اسے ہم سرائکی زمان میں لدوی اور ارزو مند میں لدھڑ کہتے ہیں تو بڑا ہی عجیب سا ورڈ ہے ہماری جو زبان ہے سرائکی اس کے ورڈ بہت ہی کمال گئی ہوتے ہیں جو زلہ خوشاب کے ایریا میں رہنے والے ہیں وہ ہی ان ورڈ کو اچھی طرح پہچان سکتے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے ورڈیے اس پر سے گزر جائیں گے تو پسے میرا یہ مائنٹ تھا کہ جو میں اپنا ولوگ بنا رہا ہوں وہ ارزو مند میں بنایا تھا کہ میں اپنے گاؤں کو اپنے جگہ کو جہاں پر میں رہتا ہوں جہاں پر میں رہتا ہوں وہ جگہ کو پر موٹ کر سکوں تو امید ہے آپ کو میرا گاؤں پسند آ رہا ہوگا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو کانٹے والے پودے ہیں وہ یہاں پر کتنا ہی جگہ پر اس نے ڈیرہ لگا لیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے برائٹنز زیادہ کر دی ہے یہ سارا وہی پودا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے آئی دونو پتہ نہیں کیا اس کے مائنڈ میں چل رہا ہوگا ابھی جی چلتے ہیں گھر اور گھر جا کے آپ کو ملتے ہیں جو مانوہ کر کے ہم آگے ہیں تو سر کا مسیح ہے کہ اسے دیکھ کر نہیں ہے تو ابھی جی پی سی آن کر دیا گیا ہے تو ابھی جی اسے دیکھ کرتے ہیں موسیقی اب جا رہے ہیں ہم اکیڈ میں تو ٹائم سکین کھو چکے ہیں تو اسے دیکھرہ میں نے دیکھ کر لی تھی چین مجھے اکیڈمی جو ہوتی ہے اکیڈمی کا ٹائم ہے اب چین مجھے میں جا رہا ہوں لیٹ ہوں تو ابھی اکیڈمی جا کے آپ سے باتے یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں موسیقی کی جو روم ہے یہ ہماری اکیڈمی ہے تو ابھی جی چلتے ہیں اندر پھول میں ہوں کھا رہتے ہیں دس شوڑ کی دوا سیمپل یہ بات دکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم کس کے آتے بہیں گے میں ٹھیک کریں گے اور ہمارا پہ پہنا رو گا آپ سے کرنے گے اب یہاں پہ آپ اپنی ویلک سکتے ہیں چینل کے بارے میں چلتے ہیں آپ دکھائی رہے ہیں چینل کے چینل ہے یا آپ جاربیس جسپر کوپی فیٹک یہ ایک سکتے ہیں لے سکتے ہیں اکیڈمی سیٹی ہوگی ہے ستے لال جا رہے ہیں میری حل کی اپننگ ہے تو انمیٹیشن آئے ہوا تھا تو وہاں جانا تھا اب ہم جا رہے ہیں جی اپلنگ پہ یہاں سے طریبا ہماری اکیڈمی سے دو یا تی کلومیٹر پور ہے تو یہ سامنے بھائی جا رہا ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ان کے چاچو کی ہے مہرحال وہاں جانا ہے ابھی جی چلتے ہیں کیونکہ انمیٹیشن آیا ہوا تھا تو نہ جاتے تو غلط بات تھی ابھی جی چلتے ہیں مہرحال آدھا پر اپر اپر خانی اور یہ تو ابھی جی چلتے ہیں اور وہاں چل کر آپ مسائل سوچ براتے ہیں کیا سینہ آگئے گا یہ جو آپ میرے پیچھے میری حال دیکھ رہے ہیں تو اس کی اپننگ ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انمیٹیشن آئے ہو تھا تو میں کیسے ریجل کرتا تھا تو یہ میرے دوست کے مامو کی ہے میری حال تو وہاں پہ ہمیں انمیٹیشن دیو ہو تھا تو ابھی ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ جو میری پیچھے جگہ دیکھ رہے ہیں یہ میری حال ہے اور کافی زبردست بنویا ہے حالکہ ایسا لگا نہیں تھا کہ کیداباد میں بھی ایسا میری حال ہو سکتا ہے یہ پہلا میری حال ہے جو کیداباد بنا یوزیلی جو ہمارے کیداباد میں ہوتے ہیں وہ گاؤں میں کھلے ایریوں ہوتے ہیں مہاں پیشاتی ہوتی ہیں یہ میری حال ان کے لیے ہوتا ہے جو جن کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں یا وہ پس پاس جگہ نہیں ہوتی ان کی میریج کرنے میں تو اس لیے یہ ان کے لیے بہت زیادہ کرامت ثابت ہوتا ہے تو یہ پیچھے آپ جو میرا میری حال دیکھنے ہیں یہ وہ ہے اور کافی پسطورت بنویا وہ ابھی جن اندر چلتے ہیں اسلام علیکم حریعت حریعت یہ جو میری پیچھے جگہ دیکھنے ہیں یہ کلائنٹ کے لیے ہے اگر کوئی آرڈر دینے آتا ہے یا جس کی شادی ہوتی ہے تو یہ گیسٹ وغیرہ یا پتس کی جاتی ہے تو اندر سے کچھ کا سرمی میں ہے اس کا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کافی کھلا ایری ہے یہاں پہ یہاں میں ایک بچی جگہ ہے لیکن یہ سٹیج ہے اور غلص کے لیے عورتوں کے لیے علیدہ بنویا ہے اور مدوں کے علیدہ بنویا ہے یہ ایتھنگ مدوں کا ہے اور جو دوسری سائیڈ والیا ہے وہ عورتوں کا ہے تو کافی کھلا ایری ہے کافی بڑا حال ہے یہاں پہ یہاں میرے پیچھے دے سکتے ہیں میں آپ کو مزید ایک بار پھر سے دکھا دیتا ہوں اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ یہ سیرمنی ہوگی فیلال تو اپننگ ہے تو پرسنو آئی تنگ ان کا فرسٹ آرڈر ہے اور یہ عورتوں کے لیے جو ہے علیدہ بنائے گئے ہیں یہ آپ نے جو بیچھے دیکھتے ہیں ان کا آئی تنگ جو بیگراؤن تھا وہ الگ تھا اس سے باقی سارے سیمی ہے تو باقی سارے سیمی ہے اور یہ چیرس لگی ہیں اور کافی بڑا حال ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں کافی ایکسپنسز ہے یہاں پہ ابھی جو آپ کا ریسٹرنٹ کا ایریا ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی چلتے ہیں اور یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رگا دیکھ رہے ہیں یہ سارا ریسٹرنٹ کا ایریا ہے اور یہ یہ واشنوم بنویا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک میررر بھی ہے ایک بریڈر روم بھی ہے یہ جو آپ سامنے روم دیکھ رہے ہیں یہ بریڈر روم ہے اور یہ کچھ ایریا ہے یہاں پہ کافی کھلا ایریا ہے اب ہم اوپر جا رہے ہیں کیونکہ نیچے کا آپ کو سارے ایریا نکھا دیا ہے اگر رات تو اوپر میں کوئی ایمنٹ بغیرہ کرمانو ہوتا ہے تو وہ اوپر دارے ایریا ہوگا تو ابھی جی اوپر چلتے ہو اور وہاں جائے کا پریفت ہے اور یہ جو آپ ایریا اوپر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو صحیح سے دکھا دیتا ہوں ای تنگ آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا نہیں چی تو خیر لائٹ کا مستہ تھا وہ پتہ نہیں آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ آپ کو امید ہے صحیح سے نظر آ رہا ہوگا یہ کسی لیے ہے میں ابھی آپ کو پوچھتا ہوں یہ لکمانو ہی کسی لیے ہوگا یہ بہت ہی رات بھی آپ فیملیز آئیں گی یہاں پر ٹیپلوں کے کہنے کا مقصر یہ ہے کہ رات کو یہاں پر فیملیز بغیر آتی ہیں تو یہاں پر ٹیپلوں گرہ لگائے جائیں گے اور یہ جو آپ سے کہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر گملی لگائے جائیں گے تو پول بغیرہ اور جو کچھ بھی نہ ملگا ہاں اگر کوئی ایمنٹ کروانا چاہتا ہے یہاں پر اگر کوئی شادی کا ہمارے ہاں جسے سریکی زبان میں گویزہ کہتے ہیں ایڈونڈو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں تو وہ بھی اگر ایمنٹ کروانا تو وہ یہاں پر چھت پر کروا سکتے ہیں نیچے بھی کھلا ایریا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جلگے یہ جو جگہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کچھن مالی ہے یہاں پر کھانے میں گھڑا تیار کی جائیں گے اور کچھ ابھی تیاری چھڑ رہی ہے تقریباً ایک آدھے دن تک کمپیٹ ہو جائے گی تو میں ابھی بھی آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہاں پر بنایا جاہا رہے ہیں یہ یہاں پر ابھی کھانے چھڑ رہا ہے کافی زودف نظام ہے یہاں بھی اور یہ جو آپ ایریا دیکھتے ہیں یہ سارا ککنگ مالا ایریا ہے یہاں پر ککنگ ہوگی اور وہ جو آپ کو دو حال دکھائے ہیں وہاں پہ ایک عردوں کے لیے میرے حال الگ سے ہوگا اور مردوں کے لیے الگ سے ہوگا یہاں مرد علیہ در بیٹھیں گے اور عورتیں علیہ در بیٹھیں گے یہ جو آپ میرے پیچھے ایریا دیکھ رہے ہیں یہ جہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ رہائیت کے لیے جگہ منائے گی ہے اور یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پارکنگ والا ایریا ہے اور وہ جو آپ جگہیں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جھولے بغیرہ لگائے جائیں گے جو انٹرٹیمنٹ کے لیے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بہت زیادہ فیرابان ثابت ہوگا تو جو بھی آئے گا وہ ان کے لیے یہ جو یہاں پہ ٹوٹس لگائیں جائیں گے وہ بلکل فری ہوں گے یہ ہمارے ساتھ ہی برکشاف ہے اور پکیشنل ہے والگم السلام یہ مزدور لگ ہوئے ہیں یہاں پہ کام کرنے بچے آگے ہیں تو سب سے پہلے قرآن خانی ہوگی تو ہمیں جو بھی اگر کچھ بزنس یا جو بھی قربار یا جو بھی کام سٹارٹ کرنا ہو تو قرآن خانی یا صدقہ یا لازمی کروانا چاہیے کیونکہ یہ کام کروانے سے اللہ پاک آپ کا جو قربار یا جو کام بھی اس میں اللہ پاک بھرکت دیتا ہے تو یہ سیمن ایسنگ جی اللہ سیپی ہے یہ قرآن خانی ہوگی اس کے بعد سے ہم درسل جائیں گے تو آپ کو بھی میں یہی ساتھ سنگا کہ جب بھی آپ کام سٹارٹ کرنے لگے تو قرآن خانی یا صدقہ یا حرارگرہ ضرور کریں موسیقی 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 حلال کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے یا اللہ تمام مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی بکشش اور مقصد فرما دے یا اللہ ہماری کو تاہیاں دھوڑ کر دے یا اللہ ہمیں اچھا اور سچا اور نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے طالب علم ہیں جو ازترہ کلام سیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کا مقصد میں کامیاب فرما اور یا اللہ ان کو جن سے دین کا کام لے لے یا اللہ ہم اپنے تمام معاملات تیرے سپورٹ کر دے ہیں وَأُفَقْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ آمین بِجَاهِ النَّبِي الْأَمِينَ صَلَّى اللَّهُ قَالَىٰ لَي خلق تیرین بہت شکریہ اور یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ مینجر روم ہے تو یہاں پر آکے آپ اپنے بوکنگ کروا سکتے ہیں یہ پورے جو حال ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج لگی ہوئے یہاں پر لائج چاہ رہا ہے یہاں پر اسلام علیکم قیادباد شیئر میں پہلی دفعہ میندی شادی بلیمہ برس دے سیمینارز اور دیگر تقریبات کی سہولت موجود ہے ہمارے آئے ارگنیس احال وصیب پارگنگ میر روڈ پار دیگرین لوکیشن ہمارے ہاں ریسٹرنٹ میں نہیت کی مناسب قیمت اور حالہ میار انڈور اور روپتاب سیڈنگ موجود ہے اس کے علاوہ بائی کلاک اور تربیت یافتہ سٹاپ ہے بین ورقوامی اور تربیت یافتہ شیف موجود ہے اور ریسٹرنٹ کیادہ بات شیئر نازد وی ٹی آئی سرکودہ میاں مادی روڈ یہ بلوگ ادھر ہی انکرتے ہیں امید ہے آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا دوڑی کو لائک کر دی گا چینل پر نیا دو چینل کو سبسکرائب کر دی گا ملتے ہیں آجل تیری نیسٹ بلوگ میں تطور کے لی اللہ پیس